پی ٹی آئی کے ٹائگرز تو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران الحمدللہ سم الحمدللہ چھے ایسی بڑی بڑی خوش خبریاں سامنے آئی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نئی روح پھوک دی ہے اور نون لکھ کی ساری کاروائیاں ان کی ساری سازشیں ان کی ساری کوششیں ان کی ساری ڈیلیں وڑ گئی ہیں ان کی منجی ٹھک ٹکی ہے اور اب جو خبریں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں ان خبروں نے نون لکھ کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ اگلوں کے پلیٹ لیٹس کم ہونا شروع ہو گئے ہیں بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کمر میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا بہت بڑے پیمانے کے اوپر ان کے ساتھ فراد ہو گیا اور پریشان ہو کر ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں شباز شریف نواز شریف کے اوپر غصہ کر رہے ہیں نواز شریف مریم بی بی کے اوپر غصہ کر رہی ہے مریم بی بی اپنے چچا کے اوپر غصہ کر رہی ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ یہ ٹوپی کروا کس نے دی عوام کو ٹوپی کروانا چاہتے تھے اگر لوگ نے ان کو ٹوپی کروا دیا اور ایسی ٹوپی کروائیے کہ ان کی چیخیں آپ کو ایک دو دن کے اندر ایسی سنائی دینے لگیں گی کہ ایک مرتبہ پھر ندالتوں کے خلاف بولتے نظر آئیں گے آرمی چیف کے خلاف بولتے نظر آئیں گے ایک مرتبہ پھر نیب کے خلاف بولتے نظر آئیں گے پولیس کے خلاف بولتے نظر آئیں گے الیکشن کمیشن کے خلاف بولتے نظر آئیں گے جسٹس جو چیف جسٹس ہے اس کے خلاف بولتے نظر آئیں گے کیونکہ ان کو پتا چل چکا ہے کہ یہ بڑے بری طریقے سے پھس گئے ہیں اور الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مشکل اوقات ہے مشکل وقت تھا مشکل ٹائم تھا وہ اب ختم ہونے کو آگئے اس کی تفصیلات میں نے کہا ٹھیک ہے چھے بڑی خوشکبریاں پاکستان تحریک انصاف کے شہزادوں کو دینے جاروں پاکستان تحریک انصاف سے پیار کرنے والوں کو دینے جاروں پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو دینے جاروں پاکستان تحریک انصاف کے ویجن کے ساتھ جو مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں ان کے آئیڈیالوجی کے ساتھ مشکل وقت میں جو کھڑے رہے ہیں جنہوں نے خان کے ساتھ وفا قدا کیا ہے ان کو بڑی بڑی خوش خبریاں دینے چاہ رہوں اور ایک اہم بات بھی آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ جیسے جیسے نواز شریف کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی منجی ٹھکنا شروع ہو گئی ہے ویسے ہی ہمارے چینل بگا فیکس کی منجی بھی ٹھکنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ بگا فیکس کے اوپر اس وقت نون لیگیوں نے ستابر طول حملوں کا آغاز کیا ہوا ہے پچھلے ایک ہفتے سے جب سے نواز شریف واپس ہے میں نے ان کا پوست مارٹم شروع کیا ہے تب سے ہی نون لیگ کے جتنے بھی جیالے کارکن ہیں یہ کہتے تھے عمران خان نے قوم کے اخلاقیات بڑھا خراب کر دی ہیں یہ آپ کی سکرین کے اوپر ہماری ایک ویڈیو کا سکرین شورٹ چلتا ہے آپ نے یہ ویڈیو نیچے پڑھی ہے جاگر اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے نیچے کمنٹس دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ نون لیگیوں کو نہ بہن کی عزت کی کوئی ہے نہ ماں کی عزت کی کوئی ہے نہ بیوی کی عزت کی کوئی ہے نہ اپنے گھروں کے اندر موجود خواتین کی عزت کی کوئی تربیت ہے نہ ان کی اخلاق کی آتا ہے تو ان لوگوں نے بگا فیکس کو ریپورٹے کرنا شروع کر دی ہے بگا فیکس کو بڑے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے تو آپ سے کبھی ریوکیسٹ نہیں کیا آج ریوکیسٹ کر رہا ہوں گے آپ کو اور ہمارے تعلق ہے یہ بحال رہنا چاہیے اس کو بحال رکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بگا فیکس کو جا کر ابھی سبسکرائب کر لیجئے یا ویڈیو کے بعد سبسکرائب کر لیجئے وہ چھے کامیابیاں کون کون سی ہیں کس طرح سے سامنے آئی ہیں وہ بتانے جاروں مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے ہیں ہمیشہ ہی طرح کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر ایم فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیر آزم اس چیکس کو بنا گئے جس سے جب پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس حضور میں شامل ہونا چاہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت اندر پاکستان کا آگلا وزیر آزم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹ ناظرین اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب توشہ خانہ کا کیس پاکستان دیلیکن صاحب کے چیئرمین کے اخلاف بنایا گیا تھا پی ڈی ایم حکومت نے بڑا شور مچایا تھا سارا دن پریس کانفرزز کرتے تھے لائی سی توشہ خانہ کیس کے اوپر سارا دن میڈیا کے اوپر بات ہوتی تھی توشہ خانہ کیس کے اوپر وہ جو ہماری وزیر اطلاع تھی مریم آرنگ زیب جس کا اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا تھا وہ جب بھی ٹی وی پہ آتی تھی تو وہ توشہ خانہ کی بات کرتی تھی جب بھی ٹی وی پہ آتی تھی تو کہتی تھی کہ اس کو لٹکا دینے اس کو سزا دینی ہے اور پی ڈی ایم نے اتنا شور مچایا اتنا شور مچایا کہ اس کیس کے مندر سے خان کو الحمدللہ سوم الحمدللہ اتنی بڑی ریلیکسیشن ملیا ہے کہ ان کی چیخیں نکل گئی تھی اس کے علاوہ دو سو کیسی جنہوں نے پاکستان دلیکن صاحب کی چیئرمنٹیوں پر کروائے کہ کسی نے کسی طرح اس کو راستے سے ہٹا دیں کسی نے کسی طرح اس کو نہ اہل کروا دیں کسی نے کسی طرح اس کو الیکشن سے دور کروا دیں کسی نے کسی طرح اس کی پارٹی توڑ دیں کسی نے کسی طرح اس کی ایم اے ریز ایم پی ایس کار کنان کو جیلو میں ڈال دیں ان کے مقدمات کر دیں وہ الیکشن ہی نہ لڑ سکیں بہت کچھ انہوں نے کیا بہت کچھ انہوں نے کیا مگر اس کے باوجود بھی ان کے نصیب میں ٹھینگا تھا وہ ٹھینگا ہی آیا ہے اور ان کے نصیب کے اندر جو ان کی بدترین قسم کی رسوائی تھی وہ رسوائی آخر کار ان کو ملی گئی ہے اب جن وعدوں میں نے آپ کو وعدہ کیا ہے کہ جو چھے خبریں دینے جا رہوں وہ بڑی اہم ہے بڑی ضروری ہیں اپنے وہ سن بھی لینی ہے اور ان کو سمجھ بھی لینا ہے اور ان خبروں کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا حوصلہ مل جائے تسلیح مل جائے کہ ہماری امید ٹوٹی نہیں ہے تحریک انصاف سے محبت کرنے والوں کی کل بھی تھی آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی دے گی پہلی خوشخبری جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیب کیسز کے اندر یعنی کہ یہ خبر سمجھائے کہ مران خان نیب کیسز زمانت بحالی کیس میں جسٹس بابر ستار اسلامباد ہائی کورٹ کے بینچ سے علیدہ ہو گئے ہیں اور کہا کہ اگر وہ یعنی کہ اب انہوں نے دیکھے نائن صافی کے خلاف وہ میدان میں آئے انہوں نے کہا کہ اگر نئے پاکستان دریکن صاحب کی چیئرمین کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو ابھی وہ گرفتار ہیں جا کے انہوں سے تفتیش کریں ان کے اوپر گرفتاری ڈال دیں اب ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ جی ایک اگر عمران خان کے اوپر سو مقدمات ہیں تو وہ ایک سے بری ہوگا ایک میں زمانہ تو دوسرے میں گرفتار اس طرح تو ساری زندگی جیلو کے اندر گزر جائے گی پاکستان کے دنیا کے کسی قانون میں یہ چیز نہیں ہے گرفتار بندے کے اوپر ہر چیز کی ہر کیس کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اوپر تفتیش کی جاتی ہے تحقیقات کی جاتی ہے تو وہ علیدہ ہو گئے جس کا یہ مطلب ہے کہ اب عدلیہ کے اندر سے بھی لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں جو ان کی منجی ٹھوکیں گے نونلک کی اور پی ڈیم کی دوسری جو بڑی خبر اور بڑی پوزیٹیو خبر سامنی ہے اچھی وہ جی ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے زابط اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں ہیلیکپٹر کے غلط استعمال کے حوالے سے خان کے خلاف نوٹس واپس لے لیا نوٹس واپس لے لیا کیونکہ ان کو کو کوئی ثبوت ہی نہیں ملا الحمدللہ سن دیکھیں خان کو کامیابیاں ملنا شروع ہو گئے وہی الیکشن کمیشن جس نے خان کے خلاف سب سے بددیانتی بڑی بددیانتی کی تھی اب وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور اس کو بھی پتہ لگ گیا کہ جی ہم اپنی تمام ترساسیوں میں کام ہو گئے اس کے بعد جو تیسری بڑی خبر ہے امریکی سفیر ڈالن بلوم نے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے ملاقات کی ہے اور پوچھا ہے کہ بھائی الیکشن کب کروا رہے ہو تم لوگوں نے جو بھیک لیا آئیے میف سے تم لوگوں نے جو پیسے لیے ہیں تم لوگوں نے جو اتنا بڑے پیمانے کے اوپر مہا سے پیسہ کٹھا کر لیا اور تم نے جو گاڑیاں قرید لیا الیکشن کب کروا رہے ہو تمہیں پیسے اس لیے دیا گیا تھا کہ الیکشن کروا ملک کے اندر استحقام لے کر اور اگر تم الیکشن نہیں کروا گے تو تمہیں ہمارے کوئی لادے لے رہی ہو تمہیں کوئی تم سے بہت زیادہ عقیدت نہیں ہے ہم نے تمہیں یوز کرنا تھا وہ کر لیا ہے اگر تم یہ ہمارے کام نہیں کرو گے اگر تم یہ پاکستان کے اندر اب ہماری عزت بچانے کے لیے الیکشن ہی کروا گے تو تمہاری ریپلیسمنٹ بھی کروا دیں گے جس کے بعد نگران حکومت بڑی پریشار ہو گیا اور بہت جلد آپ کو الیکشن کی باقاعدہ تاریخ دینے کے حوالے سے خوش خبری بھی آپ لوگوں تک سامنے آ جائے گی اس کے بعد جو چوتھی خبر ہے وہ بڑی دلچسپ ہے یہ ناظرین چوتھی اور پانچویں اور چھویں یہ تین خبریں ایسی ہیں جن کو سن کر آپ بڑے ریلیکس بھی ہو جائیں گے الحمدللہ آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے سجدہ شکر بھی کریں گے میں آپ کو بتانے جاروں اگر اس سے پہلے ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ نون لیک کی جو پہلے طبیعت خراب ہو گئی ہے مزید ان کی طبیعت خراب ہو جائے ان کے پلیٹ لیٹس جو پہلے کم ہو رہے ہیں مزید کم ہو جائیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو دستے کرو پاں ہیں مزید ایک دوسرے کے بالوں میں ہاتھ ڈالیں اچھا اب جو چوتھی قبر ہے وہ میں آپ کو بتانے جارہا رہا ہوں آپ نے ویڈیو شیئر کر دیا تو چوتھی قبر یہ ہے راظرین اگرامی کے ریپبلک پولیسی تینک ٹینک نے ایک اکتوبر سے پندرہ اکتوبر تک اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا زمشان سروے کروایا اور اس سروے کے اندر انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کا سب سے زیادہ موسٹ فیویڈ پولٹیکل لیڈر کون سا ہے تو ذرا دل تھام کر سنیے کہ خان کے بارے میں 67% لوگوں نے 67% لوگوں نے کہا کہ خان ہماری دل خان ہماری جان خان ہمارا سب کچھ خان کے لیے جان بھی حاضر خان کے لیے خون بھی حاضر خان کے لیے قوم کا بچہ بچہ حاضر خان کے لیے ہمارے گھر حاضر ہماری دولت حاضر ہمارے بچے حاضر 67% لوگ خان کے ساتھ اس سے کھڑے ہیں اسلام آباد کے اس کے علاوہ اب ذرا ان کی بھی پھر سن لیجئے کہ نواز شریف شباز شریف مریم بی بی کے ساتھ 17% لوگ کھڑے ہیں اور جو زرداری اور اس کا بیٹا ہے اس کے ساتھ صرف 3% لوگ کھڑے ہیں ٹوٹل اوقات اہمیت ویلیو کیلیبر ان کا عوام کی نظر میں یہ ہے چوتھی خب پانچی خبر اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ ناظرین نگرامی وہ یہ ہے کہ سنو حبیب اکرم کے ساتھ یہ ایک پروگرام ہے ٹی وی پروگرام ہے انہوں نے سروے کیا اور انہوں نے پوچھا عوام سے کہ نواز شریف کے واپس آنے کے بعد نون لیگ جیتے گی ہارے گی آپ کو نہیں معلوم تین آپشن دیئے گئے تو بڑی دلچسپ سیچیشن سامنے آئی 67 اس میں بھی 67% لوگوں نے کہا کہ نون لیگ نواز شریف کے واپس آنے کے بعد بھی نہیں جیتے گی 27% لوگوں نے کہا ہاں جیتے گی 6% لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ جیتے گی یا نہیں لیکن اندازہ لگا لیجئے کہ 67% لوگوں کو یقین ہے کہ یہ نہیں جیتنے دیں گے کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے کیونکہ وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اسی خبر کے سامنے آنے کے بعد سروے آنے کے سامنے آنے کے بعد بھی نون لیگ کا جو بی پی ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا ان کا بی پی مزید ڈاؤن کرنے کے لیے ویڈیو شیئر کر دیجئے اس کے بعد جو آخری اور سب سے دلچسپ خبر ہے ناظرین اگرامی جس نے نون لیگ کے اندر تھر تھلی مچا دی ہے ان کو تتر بتر کر دیا ہے نون لیگ کامپنا شروع ہو گئی ہے ان کی کامپے ٹانگ رہی ہیں یہ پریشان ہو گئے ہیں افسردہ ہو گئے ہیں مایوس ہو گئے ہیں ان کے آگے اندھیرے چھا گئے ہیں یہ گھروں میں قید ہو کر رہ جائیں گے یہ جلسے جلوس کرنے سے بھی رہ گئے ہیں ان لوگوں نے عوام سے ملنا چھوڑ دی ہے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد اور خبر یہ ہے کہ کیپی میں انتخابی مہم چلانے کی باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دے دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیپی کی اندر اپنی الیکشن مہم جائے وہ چلا سکتی ہے اس کا مطلب ایک تجھے ہے کہ الیکشن قریب آگئے اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو جھوٹا بیانیاں بنانے کی کوشش کی تھی منار پاکستان کی اوپر کیجئے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنے لوگ کبھی باہر نہیں نکلے تھے پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنے لوگوں نے کبھی محبت کا ادھار نہیں کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کبھی اتنے لوگ ساتھ ان کے لئے نہیں آئے تھے جتنے ہمارے پاس آگئے ہیں کے پی کے اندر اجازت مل گئی ہے وہاں کا ایک ایک ایم ای ایک ایم پی اے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نونلی کی منجی ٹھوکتا ہے کس طرح سے وہاں کے ایک ایک ایم ایم پی اے کا جلسہ نواز شریف کے استقبال سے بڑا ہوتا ہے کس طرح وہاں کے ایک ایک جلسے کا جو حساب کتاب ہوگا وہ مریم بی بی اور ان کی ساری محنت کرنے کے باوجود جو بنار پاکستان میں انہوں نے کی تھی اس کے باوجود بھی ان سے زیادہ بڑا ہوگا ان سے زیادہ کراؤڈ ہوگا ان سے زیادہ کرنٹ ہوگا ان سے زیادہ لوگوں کے اندر جوش و جذبہ ہوگا ان سے زیادہ لوگوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی محبت ہوگی اور ان لوگوں کے لیے یہ ایسی خبریاں ایسی بدخبریاں ہیں کہ جن بدخبریوں کے نتیجے کے اندر نونلیگ اب کامپنا شروع ہو چکی ہے یقین جا دیئے ڈیلیں فیل ہو گئی ان کے معاہدے فیل ہو گئے انہوں نے جو سازشے کی تھی فیل ہو گئی خان انشاءاللہ بہت جلل باہر آئے گا اور خان ان کی ایسی منجی ٹھکے گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ ہم نے کس بندے سے پنگا لے لیا تھا خان بکنے والا نہیں ہے اس کے کارکن بکنے والے نہیں ہیں خان معافی مانگنے والا نہیں ہے اس کے کارکن معافی مانگنے والے نہیں ہے خان ملک چھوڑنے والا نہیں ہے اور اس کے کارکن بھی ملک سے بڑا محبت پیار کرتے اور بڑی محبت کرتے اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ محبت کرنے والوں کا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خان کی حفاظت فرمائے اور آخر میں میں آپ سے دوبارہ یہ اپیل کر دوں کہ آپ نے یوٹیوب پہ جا کر ہمارے بگا فیکٹ کو سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ ہمارا یہ پیج کبھی بھی اٹھ سکتا ہے نون لیگ نے بڑی اس کے خلاف کمپین چنو کی ہوئی ہے اور بڑی ریپورٹیں کرنے کی جا رہی ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیچے